نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج ہم بات کریں گے بازار کی بازار کا حال آج بے حال ہے برا حال ہے بلیک منڈے جیسا ماحول ہے لوگ کریں منڈے میہم ہے سنسیکس آٹھ سو پچاس پوائنٹ کے آس پاس ساڑھے آٹھ سو پوائنٹ تک گرہ تھا حالانکہ بعد میں وہ آٹھ سو چھبیس پوائنٹ گر کر بند ہوا ہے ادھر نفٹی میں بھی زبردست گرہ وٹ ہے انیس آزار تین سو کے نیچے پہنچ گیا ہے اور میڈ کیپ اور سمال کیپ کا حال تو اس سے بھی بہتر ہے پورے بازار میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے سیکٹرز دیکھئے ہر سیکٹر کا انڈیکس جو ہے وہ لال نشان یعنی کی وہ گرہ وٹ کے ساتھ دکھائی پڑ رہا ہے نفٹی کے پچاس شہروں میں صرف دو ہیں جن میں گرہ وٹ نہیں آئی ہے آج جو کچھ سوزار کے بند ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو میٹل، آئی ٹی، ریلٹی، آئل اینڈ گیس، پاور، کیپٹل گوڈز یہ سب دو سے تین پرسنٹ کی گرہ وٹ ان سب میں دکھائی پڑ رہی ہے جبکہ آٹو میں بینک اور ایف ایم سی جی، فارما ان میں ایک سے دو پرسنٹ کی گرہ وٹ ہے تو ایک بھیانک گرہ وٹ کا دن ہے بازار میں اور یہ پچھلے سات مہینوں کا سب سے خراب دن پچھلے سات مہینوں کا مارکٹ اگر آپ دیکھیں گے، سات میں آپ دیکھیں تو پچھلے چار دنوں سے بازار میں چار ٹریڈنگ سیشن سے لگاتار گرہ وٹ دکھ رہی ہے اور یہ اگر آپ اس کے پیچھے جانا چاہیں کہ کیا قارن ہے تو وہ قارن بڑے ساف ساف دکھ رہے ہیں قارن گنایا تو کئی جا رہے ہیں چار پانچ چھ سات قارن گنا رہے ہیں لوگ لیکن مکھ قارن دو ہیں ایک ہے اسرائیل اور حماس کی لڑائی اس کے بڑھنے کا خطرہ لڑائی نہیں لڑائی تو چل رہی تھی پندرہ دن ہو گئے ہیں لڑائی کو ہوتے ہوئے لیکن اب جو آشنکہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے اور بھڑک سکتی ہے اور دیش اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ چنتہ بازار کو پریشان کر رہی ہے اور خاص طور پر ایشیا اور یوروپ سب طرف وہاں اس سے موٹ خراب ہے اور کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ میں ہم اب اپنا گزہ پٹی کے آس پاس اپنا جو حملہ ہے اس کو تیز کریں گے اسکلیٹ کریں گے اور ساتھ میں انہوں نے گزہ شہر کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں ان کو علاقہ بتائے گیا ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں اور یہی نہیں ہے اس کے ساتھ اب ایران کی طرف بھی نشانہ سادھا جا سکتا ہے یہ سنکت دیاں ہیں تو یہ وہاں سے ایک گمبر چنتہ آ رہی ہے اور دوسری گمبر چنتہ آ رہی ہے امریکہ سے جہاں بیاز دریں لگاتار بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں وہاں یو ایس ٹریجری ییلڈ جو ہے سولہ سال کی نئی یونچائی پہ پہنچ گئی ہے تو دس سال کا جو یو ایس ٹریجری نوٹ ہوتا ہے اس پر پانچ پرسنٹ کا ییلڈ آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب وہاں چنتہ یہ ہو رہی ہے کہ مہنگائی پھر بڑھ سکتی ہے اور یہ مہنگائی صرف امریکہ میں نہیں پشمی دیشوں میں انیک دیشوں میں یعنی کہ یورپ کے انیک دیشوں میں بھی پہل سکتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ لگاتار پریشانی بڑھ رہی ہے بازار میں اور جب یہ چنتہ وہاں پڑھے گی تو اس کا پھلت یہاں دیرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر بھارت میں اس میں جن سیکٹر پہ بھاری مار پڑی ہے ان میں آئی ٹی سیکٹر شامل ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی کمائی امریکہ سے آتی ہے ویسٹرن کنٹریز سے آتی ہے تو وہ دباؤ صاف دیکھ رہا ہے اور اگر ایک بڑا سیکٹر دباؤ میں آ جائے گا یا باقی دنیا کی اکانومی دباؤ میں دیکھ رہی ہے بازار پریشان دیکھ رہے ہیں تو اس کا ریفلیکشن اور چیزوں پہ کموڈیٹی پہ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ کچھے تیل کا پریشان کچھ کم دیکھ رہا ہے لیکن کب تک کم رہے گا یہ کہنا مشکل ہے اس لیے آج کی تاریخ میں یہ چنتائیں جو ہیں وہ بازار پہ آوی ہیں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک دن کی ٹریڈنگ ہے ایک ویکنڈ اور اس کے بعد دشہرے کی چھٹی کے بیچ میں تو آج کے ماہول کو آج کے موٹ کو بہت لمبے ٹرینڈ کے طور پہ پڑھنا نہیں چاہیے حالانکہ پچھلے تین سیشن بھی گراؤٹ کے ساتھ گئے تھے یہ چوتھا سیشن ہے ابھی بدوار کو جب بازار کھلے گا تو کیا ہوگا اس دن دیکھنا پڑے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کاروبار ہلکا ہو تو اس میں مندڑیے کچھ زیادہ حوی ہو گئے ہو اور جو ید کی آشنکہ ہے مہنگئی کی آشنکہ ہے یہ گمبیر کارن ہے لیکن کیا بھارت کا بازار ان گمبیر کارنوں کی چندتہ میں دبلہ ہوتا رہے گا یا وہ اپنے اور کارن نکال لے گا آگے بڑھنے کے خوش ہونے کے یہ دیکھنا بھی باقی ہے بیزرٹہ میں آج اتنا ہی ویجاد دیجئے دھنیوار بستق آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم ممبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بہت اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور گول اور پلاتنم جن کے شروعات ماتر 119 روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بے حد آسان ہے بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم ممبر موسیقی